خبر شامل کرتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر 18 نیوز محمد یوسف ناصر سے ڈپٹی سیکٹری اطلاعات جمعیت سابق ایم پی اے خلیل رحمان نے کہا سیلیکٹڈ وفاقی اور صوبہ حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے عوام ان کو مسترد کر رہی ہے قومی اسمبلی میں ان کی حمد بازی ساری دنیا نے دیکھ لی یہ نیا پاکستان بنائیں گے ان کے ہاتھ میں کوئی کانسلری بھی نہیں دیتا یہ ملک کیسے چلائیں گے یہ لوگ اپنے آدمیوں کو کرپشن لوٹ مار کے باوجود ملک سے باہر جانے دیتے ہیں نیب کے حوالے نہیں کرتے بلکہ خود کہتے ہیں افسران سے کہلواتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے جبکہ اپوزیشن ارکان کے لوگوں کو سالوں سے جیلوں میں بے گناہ ڈالا ہے مسالت بلوچستان کی صوبائی حکومت مکمل طور پر خلاف ہو چکی ہے زندگی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے جام حکومت کے خلاف سراپہ احتجاج سڑکوں شہراہوں چوکوں پر ہیں جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں عوام کی حقوق کے لیے میدان میں نکلی ہیں عوام ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مسلط سیلیکٹیڈ وفاقی اور صوبائی حکومت کا جلد خاتمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ آج پورے صوبے میں صوبائی حکومت کے خلاف شہراہیں بند ہیں عوام سراپہ احتجاج ہیں مہنگائی ہی مہنگائی ہے بجلی نہیں پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بلوچستان میں متعیدہ اپوزیشن کے معزی سرکان اسمبلی احتجاج پر ہیں ان کے فنڈ مسلط صوبائی حکومت نے روکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے کام صرف فیس بک اور ٹویٹر کے ٹویٹ تک ہیں زمین پر کچھ کام نہیں ہوا نہ ہی منصوبے مکمل ہوئے ہیں انشاءاللہ جالدوامی قوت سے ان کو مسلط حکمرانوں کو گھر بیجوائیں گے موسیقی